السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یا امید ہے تمام سنس خیلیہ سے ہوں گے تو فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں طلبہ جس کے حال سے بہت زیادہ بیٹ کر رہے تھے کافی عرصہ سے یونیورسٹی نے ٹیوٹرز کی اور سوپروائزر کی جو جابز ہیں اس کو اناؤنس کر دی ہے آج کی سوڑی کا در میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ٹیوٹرشپ کیلئے اپلائی کس طرح کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا آنائے ریجسٹریشن کس طرح کرنی ہے اس کے علاوہ فیس کتنی ہے جمعہ کہاں پر کروانی ہے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تمام تفسیرات ہیں وہ انشاءالا آج کی سوڑی کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے دو ہزار باعث ہے یعنی دس اکتو بر سے پہلے پہلے آپ نے اس کی ریجسٹریشن کمپلیٹ کروا دینی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ٹیوٹرز کی جاب کے لیے اس کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپے ہوگی جمعہ کس طرح کروانی کو اب میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا یعنی کہ ایک ٹیوٹرز کے لیے جابز کے لیے ایک ہزار روپے آپ لوگ نے جمعہ کروانا ہے اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ سنس اپلائی کریں گے جن کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہوگی ماسٹر کے کم کی جو ڈگری ہے اس کے طرح آپ اپلائی نہیں کر سکتا یعنی کہ کسی نے میٹر کیا ایف اے کیا وہ اپلائی نہیں کر سکتا ماسٹر کے ڈگری ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آن لائن ہوگی آپ کہیں جانے کی بھی بھی ضرورت نہیں ہوگی آن لائن موبائل کے طرح ہی آپ اپنی ریجسٹریشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کار سکیں گے تو ابھی برے بغیر آپ کو ٹائم بیسٹ کرتے ہیں آپ کو پریکٹر کیلی سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی ٹیوٹرشپ کی جابز کے لیے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل سب سے پہلے آپ نے گوگل کیوں پر سرچ کرنا ہے tr.aiu.edu.p سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو ایڈوٹائزمنٹ دکھا دیتا ہوں اگر یہاں پر آپ کو تمام چیزوں جو حوال نظر آ رہے ہیں سب سے اوپر آپ کو ان کی جو مین ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے سو ہی آپ نے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دوں گا ٹیوٹرز کے لیے اور ریسورس پرسن کے لیے پارٹ ٹائم یہ جوب ہے سب سے پہلے میٹرک لکھا ہوا ہے پھر انٹرمیڈیٹ پھر ایسوسی ایڈ ڈگری پھر پی ایس پھر پی ایڈ اور پھر پی ایچڈ ان کا کیا مطلب ہے اگر آپ میٹرک کی ٹیوٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی میٹرک اور ایسے کی ٹیوٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاس آپ کے لیے منیموم سیکنڈ ڈیویزن ہونی چاہیے ماسٹر کے اندر اس ساتھ میں جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے خود ریڈ کر لینا ہے اسی طرح سب کلاسز کے لیے جو ماسٹر ڈگری ہے وہ بالکل لازمی ہے تو اگر آپ کو پاس ماسٹر کے ڈگری آویلیبل ہے اور ساتھ میں کچھ ہے ایک سال کا دو سال کا یا تین سال کا کوئی بھی ٹیچنگ پریسٹک یا ٹیچنگ کا جو کورس ہے وہ آویلیبل ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ جو اوپر ریب سائٹ لکھ ہوئے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کا جو انٹر فیس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریجسٹر ایز ایٹیوٹر اس کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر اوپر آپ نے اپنا شناختی گارڈ نمبر لکھنا ہے وداوڈ ڈیش کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے اپنا ایمیر اڈریس لکھنا ہے پھر اپنا پاسورٹ لکھنا ہے پھر وہی پاسورٹ آپ نے کوپی کرنا ہے پھر اپنا موبائل نمبر لکھنا یاد رہے یہاں پر جو چیزیں آپ انٹر کریں گے وہ آپ نے کسی جگہ پر لکھ لینی یعنی کہ وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے آپ کو گولنی نہیں چاہیے اس کے اوپر لکھنے کے بعد نیجی سائن اپ کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ڈیش موڈ اوپن ہو جائے گا یہاں پر سٹیپ 3 ہے یعنی کہ تین سٹیپ سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 1 کے اندر آپ نے اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے سب سے پہلے پروفائل کے اوپر کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا فول نیم لکھنا ہے پھر فادر نیم لکھنا ہے ڈیٹا بات پھر جنڈر پھر ڈومی سیل ڈسٹک یعنی کہ آپ کا کیس صوبہ کے اندر بنا ہوا ہے ڈومی سیل یعنی کہ کیس ڈسٹک کے اندر بنا ہوا ہے اس کو علاوہ نیچے آپ نے ریجنل لکھنا ہے کونسا ریجنل بنت ہے ڈیویجن کونسا بنت ہے میٹیریل سٹیٹس لکھ دینا ہے سنگل ہیں یہ اشاری شدہ ہیں بلاڈ گروپ لکھ دینا ہے ایڈریس کو پھر کلک کرنے کے بعد پھر پوسٹل ڈسٹک لکھنی ہے پوسٹل تحصیل لکھنی ہے کرنٹ پوسٹل یعنی کہ آپ نے یہاں پر اپنے جو ایڈریس ہے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے ایڈریس لکھنے کے بعد تیسرا آپ کو آپشن نظر آئے گا ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن کے آپشن کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر جو جو آپ نے ایڈیوکیشن لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد آ جائے گا پھر سٹیپ ون کمپلیٹ ہو جائے گا سٹیپ دو کی پر آپ نے کلک کر دینا اس کو اوکی کر دینا پھر آ جائے گا لاسٹ سٹیپ جنریٹ چلان کا تو اس چلان کی پر آپ نے کلک کر دینا اور چلان جنریٹ کر اس کو بینک کے اندر جمع کروا دینا بس یہی آپ نے کام کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا چلان کی جو فیصہ وہ ایک ہزار روپے ہوگی دوسری طرح آپ اپلائی کریں گے پھر یونیورسٹی کی طرح آپ یوزر نیم اور پاسورٹ سینڈ کر دیا جائے گا مزید کوئی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے تو یہ نیچے آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے اور ایمیل نظر آ رہا ہوگا اس نمبر کے طرح آپ رابطہ کرتے ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ دوسری طرح یہ آپ نے جوٹرشپ کے لئے اپلائی کرنا ہے چلان جو ہے اس کو پرنٹ کروا کہ آپ بینک کے اندر بھی جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی جو فیس ہے وہ جائز کے ایزی پیسے کلو بھی جمع کروا سکتے ہیں باقی یونیورسٹی جو ہے جو نمبر آپ نے لکھا ہوگا اسی کی طرح ہی آپ جرابطہ کریں گے اسی کی طرح آپ کی یوزر نیم اور پاسورٹ دے دیا جائے گا پھر آپ نے یہیں پر آ کر اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کار لینا ہے تمہیں دی یوڈ آپ بچھ لے کی ہوگی اپ ڈیٹ آپ بچھ لے کی ہوگی ملتا ہے کہ یوڈی کا اندر تب تک کے لئے مجھے دیدی کے اجازت اللہ حافظ